آج ہم پڑھیں گے year کے بارے میں ٹھیک ہے جی اور یہ ہم پڑھیں گے کس میں جی ہم یہ پڑھیں گے frog میں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is frog ہم کیا کرتے ہیں ساتھ میں ایک ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو ٹھیک ہے جی ہم ڈائیگرام لاتے ہیں کس کی frog کی اب دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے کس چیز کی frog کی تو اب year جو ہے ہمارے پاس اس کا کیا function ہے year کا function یہ ہے کہ یہ receive کرتا ہے کس چیز کو sound waves کو یہ receive کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ maintain رکھتا ہے کس چیز کو body کے balance کو بھی maintain رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس function ہے year کا کس چیز میں frog میں یہ جو portion ہمیں نظر آرہا ہے اگر ہم اس کو black color کے ساتھ encircle کر دیں ٹھیک ہے جی یہ portion جو ہے یہ جو ہے یہ ہمارے پاس frog کا کیا ہے air ہے ٹھیک ہے جی اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو external air ہے جیسے کہ human beings میں پنا پائی جاتی ہے اس طرح frog میں جو external air ہے یا external جو ہمارے پاس external air ہے یہ کیا ہے یہ frog میں ہمارے پاس absent ہوتا ہے ٹھیک ہے جی external ear ہے یہ frog میں ہمارے پاس کیا ہے absent ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کے outer part کو پھر کیا کہتے ہیں تو ہم یہاں پہ ساتھ ساتھ mention کر دیتے ہیں کہ اس کا جو outer part ہوتا ہے کہ اس کا frog کا اسے ہم کہتے ہیں that is known as a tympanic membrane ٹھیک ہے جی اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم tympanic membrane کہتے ہیں آپ کو یہ جو black سا dot نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم اس پہ کوئی اور color کر دیں جسے کہ آپ کو یہ complete dot نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس tympanic membrane ہے ٹھیک ہے جی اور اس tympanic membrane جو ہے جو ہے اس کے بعد جو ہے inside this membrane ہمارے پاس cavity ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں tympanic cavity ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ ساتھ ساتھ لکھ لیتے ہیں ہم پہ ہمارے پاس کیا ہے tympanic cavity پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب tympanic cavity جو ہے اس میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس three rods موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا موجود ہوتے ہیں three rod likes bone موجود ہیں ٹھیک ہے جی three bones ہوتی ہمارے پاس جو کہ rods کی طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی that is b o n e s bones اور ان bones کو ہم کیا کہتے ہیں ان bones کو ہم کہتے ہیں osicles ٹھیک ہے جی o double s i c l e s اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم osicles کہتے ہیں تو ان osicles کا جو ایک end ہے وہ اس tympanic membrane کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو end ہے وہ internal air کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ڈائیگرام ہے ہمارے پاس کس چیز کی frog کے ear کی اب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے جو ہمارے پاس sound ہے یا جو ہمارے پاس آواز ہے یا sound waves ہے وہ یہاں سے enter ہوں گی ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا جی سب سے پہلے ہمارے پاس tempanic membrane ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جب کیا کرتی ہے اس کے ساتھ sound waves لگتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس وہ ausicles جن میں ہمارے پاس ایک est rises کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس Chaps کے بعد ہمارے پاس جو چیز پائے جاتی ہے اسے جو کہ ہمارے پاس middle ear کا region ہوجاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں oval window ٹھیک ہے چی اور پھر اگر ہم بات کریں اس طرح کی Isnr Era کی ٹھیک ہے جو ہمارے پاس inir ہے تو اس Those near Era میں ہمارے پاس یہ ایک دو اور یہ تین ہمارے پاس semi circular canals پائے جاتے ہیں ٹھیک ہی اور ان canals میں ہمارے پاس unser fluid بھی موجود آتے ہیں کیا موجود ہوتا ہے ہمارے پاس fluid بھی ان کینالز میں موجود ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہمارے پاس inner ear cavity بھی ہے auditory nerve ہوتی جو کہ جاتی ہے towards the brain جو کہ کسی در جاتی ہے brain کی طرف جاتی ہے تاکہ وہ sound کو detect کرے اس کے علاوہ ہمارے پاس estion tube ہوتی ہے جو کہ communication کو آس کرتی ہے ear کی throat کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اب کیا ہوگا اب یہاں tempanic membrane سے جیسے کہ ہم نے یہ lines draw کی ہیں sound جو ہے وہ کیا کرے گی وہ اس کے ساتھ strike کرے گی ٹھیک ہے جی اور پھر کیا ہوگی ایک سوٹ آف vibration اگر ہم اس کو یوں بنا رہے ہیں اسے کر کے vibration جو ہے وہ produce ہوگی اور پھر یہ جو vibration ہے یہ کیا ہوں گے یہ اس وزیکلز جو کہ ہمارے پاس اس کی example ڈیسٹیپس ہے اس میں سے گزرتے ہوئی یہ چلی جائے گی کس چیز میں inner ear میں جس میں ہمارے پاس semi circular کے ناز موجود ہیں اور پھر جو ہے ہمارے پاس receptors ہوتے ہیں internal ear میں جو کہ لے کے جاتے ہیں کس کی طرح اس auditory nerve جو ہمارے پاس کیا ہے اس کو جو ہے وہ sound کے receptors ہیں ہمارے پاس یہاں پہ بائی جاتے ہیں تو auditory nerve جو ہے اس sound receptor سے information لے جائے گی towards the brain اور brain پر detect کرتا ہے کہ یہ sound کس چیز کی ہے تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ear کے بارے میں ٹھیک ہے جو کہ ہم نے پڑھا کس چیز میں فراغ میں پڑھا کہ فراغ میں جو ہے ہمارے پاس ear کا کیا function ہے اور اس میں جو external ear ہے وہ absent ہے اور اس کے outer part کو ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے inner part میں کون کون سے further اس کے parts موجود ہیں تو آج ہم نے پڑھا ear کے بارے میں